نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ایک مرتبہ ابو یاسر بن اختب یہودیان دے ایرود نال نبی کریم علیہ السلام دے کولوں دی گجرے آنے تے شرکار قرآن دی تلاوت کرنے ساتھ میں الحدللہ اللہ تعالیٰ جا فضلے بڑی بڑی دور تک تفینہ کی دیانے قرآن پڑھی ہے تے عوام آنے دی کاری صاحب جوزی قرآن پڑھ دے وہ مزہ آ جاندہ ہے سبحان اللہ جو تو میں سرکار تھا اتنا جہاں نوک کرتے اتنا جہاں خادم غلام قرآن پڑھا جو لوگ کا مزہ ہوندہ ہے جو تو صاحب قرآن قرآن دی تلاوت کرتے ہونے اندازہ فرماؤ اس وقت لطف دعلم کی ہوئے گا لو میرے بھرگو دوستو توجہ کرنا بلہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ نے کو ارشاد فرماتے نے ابو یاسر بن اختب تے یہودیاں تاگیرو جس میں نبی کریم علیہ السلام دے کولوں دے گزریا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے قرآن دے تلاوت کر رہے سن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الافلام میم ذالکالکتاب لا رئی بخی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الافلام میم ذالکالکتاب لا رئی بخی وہ کتاب جس میں شاکی گنجائش ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں سرکارتی زبانی قرآن سنیا دلنو سکون ملیا ٹھنڈک ملی تجاکنہ یوزین انہوں کین لگاوئے تو انہوں پتہ ہے محمد کیسا کلام پڑھ رہے نے خدا دی قسمیں ایوزین کلام تھی تلاوت کر رہے نے آج تک میرے کننہ نے اہوجہ کلام سنیا ہی نہیں آج تک میرے کننہ نے اہوجہ کلام نہیں سنیا سبان اللہ کیا چکو علی فلام میم دی بھی تلاوت کر رہے سانس جو دیا جس میں سنیا ہوں آج تک چلو 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 پوچھ لینے سرکارتی بارگاہ چاہے آکے کہیں لیکن حضور تسیہ کلام پڑھے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے رشاعت رمائے ہاں میں پڑھے ہیں وہ نہ کہیں حضور تسیہ دوبارہ تھی تلاوت کر کے سنا سکتے ہو سرکار نے پھر اہی آیت پڑھ کے سنائی علی فلام میم دالیکل کتاب اللہ ریبہ فی خدل المتقین اس میں لے قرآن دی اہی آیت پڑھی نا تحید بن اختب دنال یوزین نے مشہورہ کیتا کو گل بال کی تھی حید بن اختب کہیں لگا تمسکتنا مزاقنا تنصیت عورتیں کہیں لگائے محمد صدد علیہ السلام اسی اس دین میں داخل ہو جائیے جس دین دی عمری کتر سالے اکترہ سال آباد دین نظر نہیں ہونا اکترہ سال آباد دین دا منن والا نظر نہیں ہونا نبی پاک علیہ السلام سیابہ اکرام علیہ فردوان جمع شان سیابہ نے ارس کی تھی یا رسول اللہ کی کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حجد بن اختب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبرین لے کے آئے حضور تو آڑے تو پہلے نبی نے جبرین اللہ دا کلام لے کے آندھا رہا لیکن اے ہو جا کلام رابنے کے سنو زیتا ملکے بولو رابنے کے سنو زیتا نہیں اللہ نے تو آڑے تو پہلے کسے نبی دی بادشاہت دی مدت بھی نہیں دی تے او دا دین کنی دی تک روے گا اللہ نے اے بھی نہیں دسیہ صرف توانو نے دسیہ ہے کہ توانو دی بادشاہت دی مدت کنی ہوئے گی تے توانو دین دی عمر کنی ہوئے گی توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی تیروں کی میں پتہ لگا لو میرے بجرگو دوستو توجہ کرنا کہن لگا علف لام میم دے اگر عدد نکالے جان علف دا عدد نکل دا ایک لام دے عدد نکل دے نے تی تے میم دے عدد نکل دے نے چالی چالی انو دیاں دے میں جمع کروتے ستر ستر کو ایک دن اندر جمع کروتے اکتر ملوم ہویا توانو دین اکترہ سالہ آباد ختم ہو جائے گا توانو دین بادشاہت اکترہ سالہ آباد ختم ہو جائے گا لو میرے بجرگو دوستو توجہ کرنا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے انہی گل سونی سرکار مسکرائے اکترہ سالہ آباد ختم ہو جائے گا خضور توانو دین اس قرآن دی بجا دی نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا تو سمجھنے صرف علی فلام میم دے باس ہو گئی نا نا میرے اللہ نے تے میں نوغور بھی عطا فرمایا کہیں لگا جی توانوغور کی دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالی دے قرآن دے دوسری آیت پیش کی تھی فرمایا میرا رب فرمان دے علف لاب میم سواد فرمایا اے دے درادت کٹ کہنے لگا جی علف دے نکلائے ایک ہے لام دے نکلائے تی میم دے نکلائے چالی سواد دے نکلائے نووے نووے دے چالی ایک سو تی ایک سو تی تے تی ایک سو ساٹھ تے ایک ایک سو اکار اگھے پھر بھی ٹائیسو تے اٹھے لی ٹپنا دوسری پھر بھی ٹائیسو سال تو تے چجی نہیں جانا ٹائیسو سال تک توڑی بادشاہت ختم ہو جائے گی توڑا دین ختم ہو جائے گا سرکار نے انہی کہا سنی سن کے سرکار پھر مسکرائے مسکرائے جس میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے حجبی نفتب کہنے کا کہا اے ہو جی آئے توڑے کلخور بھی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خان خان میرے اللہ نے میں نوغجیں بہت زیادہ عطا فرمایا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی اگلی آیت پیش کی تھی فرمایا میرا رب فرمان دے سرکان نے فرمایا عدد تے کٹ کینڈ لگا علیہ وسلم نکلے لام دے دی را دے نکلے دو سو فرمایا کنہ ہو گیا دو سو اکتی فرمایا ایک سو اکٹ اگلا بھی بیچے جمع کر تے اکتر جڑا پہلے آلانا وہ بھی بیچے جمع کر تے پیر دا اکھے پیر گئی توی پانچ پیسو سال بڑھ دے نے تے اس تو کسی اکے نہیں جان لگے نبی کریم علیہ السلام پھر مسکرائے دو سرکار پھر مسکرائے حیبی نکل کینڈ لگا کیا توٹے کل غور وی اے ہو جا کوئی خزانہ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن تھی اگلی آیت پیش کی تھی فرمایا لے سنتا جا میرے اللہ نے میں نو غور وی عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے قرآن تھی تلاوت شروع کی تھی فرمایا میرا رب پرشاد فرماد ہے الف لا میم را فرمایا لے ادرا یو گیا عدتیں کٹنے دے کنے عدت باندے نے کینڈ لگا جی علیہ السلام ایک لام دے تھی میم دے ہوگے چالی تے را دے ہوگے دو سو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بھی جمع کار تے جڑے پچھلے جمع کیتے سنہ او بھی ہنے جمع کارتے فیر دا سے تو انہی دیر تک جمع کر میں تنہوں اگلی آئے سنانا لہو میرے مدرگو دوستو توجہ کرنا ویکو اللہ تعالیٰ نے قرآن نو کی نیشان آتا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ذرا اگلی گنتی ذرا جمع کر کے ٹوٹل کر کے رکھ میں قرآن دیا ہے تو ہور پیش کرنا جدو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیدی پہ نبی پاک علیہ السلام حضور ماف کر دیو میرے کلوں غلطی ہو گئی آج میں یہودیاں دے سامنے کھڑا گو کے اعلان کرنا چاہنا توڑے دے چیڑی کتاب نازل ہوئی ہے اے واقعیوں کتابیں جدے اندر شک دی گنجائش ہی نہیں